کیا قومی سامنی یا سینٹ کے پاس کی ہوئے کسی قانون کو سپریم کورٹ اس وقت مان لے گی یا اس کو سٹائک ڈاؤن کر دے گی یہ انسٹیٹوشنل کپلائش ہے اور یہ معاملہ سیدھے طریقے سے آگے نہیں بڑھے گا یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں بہت کچھ ٹوٹے گا پھر شاید کچھ بہتری کی چکل بنے سیدھے طریقے سے آگے بڑھتا ہے نظر نہیں آتا جو الیکشنز کا کیس ہے جس میں کل ہم نے 27-26 صفات پڑے تھے اس کے اوپر آج مزید آگے کیا ڈیولمنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر مہمانوں کی طرف آتے ہیں بتایا گیا عدالت کو کہ الیکشن کے لیے تو بجٹ ہی نہیں ہے تو ججو نے کہا کہ ہماری طرحیں کارٹ کی اس کے لیے پیسے بنالیں الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے 20 عرب کے لیے کٹ ہماری طرحوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے ملک معاشی بہران سے گزر رہا ہے جس سے نظر نہیں چُرائے جا سکتی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں بہران سے نیمنڈے کے لیے قربانی دینا ہوگی پانچ فیصد تنخواہ کاٹنے سے الیکشن کا خرچہ نکل سکتا ہے یہ کہنا آسان ہے کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو فوج چاہیے اور فوج لگانی ہے پورے پاکستان میں آپ نے اس کے اخراجات ہیں وہ کیسے ہوں گے مزارت داخلہ نے سکیورٹی دینی ہے وہیں کہا رہی ہے فائنانس منسٹری سے تو آپ 10 بیس عرب لے لیں گے باقی کام بہت مشکل ہے یہ جو اگلی ابزرویشن ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی میرا خیال ہے تاریخ میں آنے والا ہے اور اس میں بہت ساری لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں اگلی اس کی لائن یہ ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسی کوئی پاورز ہیں کوئی انتخابات کو خود 8 اکتوبر تک ملتوی کر دے میرے خیال میں ایسی کوئی پاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے آئین کہتا ہے نوے روز اور یہ بالکل واضح کلیرٹی کے ساتھ آئین کے اندر نوے روز لکھا ہوا ہے اس سے بھی بھاگنا ممکن نہیں ہے اب یہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ جو لائن بولی ہے یہ لائن بہت وزنی لائن ہے ایمرجنسی کے اندر فنڈامینٹل رائٹس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور فنڈامینٹل رائٹس نہ صرف سسپینڈ ہوتے ہیں بلکہ جو مدت ہوتی ہے قومی اسمبلی کی اس کو ایک سال تک کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے اب دو تین آپشن جو پروٹیکل ڈیولمنٹس ہیں اس کی روشنی میں سامنے نظر آتی ہیں یا تو اس ایمرجنسی والی آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو ہے آئی تنگ اس کو انفورس کر لیں اور اس کی سب کلاؤس سکس ہے جو اسمبلی کی مدت بڑھانے کی پرویئنس پیدا کرتی ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یوسف رضا گلانی کی طرح شہباز شریف کو طلب کر لے قومی اسمبلی میں اور وہ بولے کہ ہم نے آرڈر دیا تھا آرڈر کی اوپر آپ نے عمل درامت کیوں نہیں کیا تل دی رائزنگ آف دی کورٹ کتنے 22-24 سیکنڈ ان کو کھڑا کیا تھا پانچ سال کی نہلی ہوگی تھی تو یا شہباز شریف صاحب کی قربانی جو ہے نون لیگ دے دے ان کو قربان کر دے کانٹیمٹ آف کورٹ میں تو پھر ان کو ایک قربانی بھی مل جائے گی کہ ہم نے قربانی دے دی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے چیڑا راستہ ہے جس میں کچھ ٹوٹے گا تو آگے جائے گا یا امرجنسی لگا لیں فنڈامینٹل رائٹ سسپنڈ کر دیں اس میں پھر اور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت استعمال کریں گی یا شہباز شریف صاحب کو کانٹیمٹ میں سپریم کورٹ طلب کر لیں اور ان کو ناہل قرار دے رہے پھر کوئی راستہ نکلے گا سادہ راستہ کوئی نہیں ہے اس معاملے کے اندر یہ میں بڑی کلیارٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سادہ راستہ نہیں ہے خوفناک صورتحال ایکسپلوسیف سپریم کورٹ کہتی ہے کہ لیپ ٹاپ سکیم میں آپ داس ارب دے رہے ہیں اس سے نکال لیں یہ اصل میں جب نہ کروانا ہو تو اس کے ہیلے بہانے بہت ہیں نہ دہشتگردی ہے دوہزار آٹھ اور تیرہ کی طرح کہیں کہ دہشتگردی بہت ہوگی ہے جھوٹ ہوگی بات ایکنومک ڈیفکلٹیز بے پناہ ہیں نائنٹی ایٹ کے نوکلر ٹیسٹ سے بھی زیادہ ڈیفکل سیجویشن ہے لیکن کیا انتخابات کے لیے بیس تیس ارب نہیں نکالے جا سکتے میرے خیال میں نکالے جا سکتے ہیں لیکن خطرہ کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ آپ کو دوست ملکوں نے جو پیسے دینے ہیں وہ دیئے نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام رکا ہوا ہے اگر آپ اسی طرح لیمبو میں دو تیر مہینے اور رہیں گے تو آپ ڈیفولٹ کر جائیں گے اور ڈیفولٹ کی امپلیکیشن شاید ابھی امران کو پتا نہیں ہے یا کسی باقی لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑے پریشر میں ان کو گرا کے حکومت بنا لوں گا ڈیفولٹ ایک پینفول ڈیالٹی ہے جس میں سے گزرتے ہوئے جو لوگ ابھی روٹیوں کی خاطر جانے گوارے ہیں باقی ملک بھی اسی روٹیوں لینے کی خاطر جانے گوارے ہوگا ویری ڈیفکل سیچویشن تو یہ صورتحال مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا حل کون دے گا ایک مازی کے اندر اسٹیبلشمنٹ انٹروینشن کر کے ساتھ بٹھا دیتی تھی ایپی ایس کے بعد انہوں نے ساتھ بٹھایا تھا جلوشری کے ذریعے راستہ نکلاتا تھا یا کوئی زمانہ تھا نواب زدہ نسول اللہ ٹائپ پالٹیشن تھیلہ ان کی محفظ فرمائے وہ سیاسدانوں کو کٹھا کر کے بٹھا دیتے تھے اب یہ تینوں صورتیں گرانڈ پہ تو ایگزیسٹ نہیں کرتی کہ اوپر سے اللہ رمضان کا مہینہ کسی کی دعا سن کے کراستہ نکال دے تو نکالتے صورتحال اچھی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہاں شرکہ ہیں پروگرام میں عظمہ بخاری ہیں پی ایم ایل این سب بلاد محبوب صاحب ہیں پل ڈیٹ سے اور صاحب زیادہ حامد رضا ہیں چیرمین سنی تھا آت کانسل سے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں احمد بلاد محبوب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہم کسی شریفانہ طریقے سے حال کی طرف بڑھنے والے محضب قوم کی طرح یا لڑ بھیڑ کے سر پھاڑ کے کسی طرف جانے والے کیا کرنے والے بظاہر تو کوئی اثار نہیں ہے کہ ہم محضب لوگوں کی طرح کوئی آپس میں سیٹل کر کے نیگوشیئٹ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے کوئی تفاقرائے پیدا کر لیں گے ایسے کوئی اثار دور دور تک لذر نہیں آتے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس وقت ایک دوسرے سے خوف کا عالم بھی بہت آ رہی ہے ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یا تو میری ایگزیسٹنس ہوگی یا دوسری پارٹی کی ہوگی وہ آگئی تو میری ایگزیسٹنس نہیں ہوگی اور میں آگیا تو میں دوسرے کو ایگزیسٹنس نہیں کر دے دوں گا یہ جو اپنی بقاہ کا خوف ہے یہ کسی سیٹلمنٹ کی طرف جانے کا موقع نہیں دے رہا ہونے اور اس کے نتیجے میں وہ گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی اس ملک کے لیے بھی کوئی اچھا راستہ نہیں نکل رہا کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ پہلے ایک پارٹی دھمکی دیا کرتی تھی کہ ہم آگئے تو ہم آپ کو یہ کریں گے یا وہ کریں گے اور دوسری پارٹی کو معلوم ہے کہ پہلے بھی اس پارٹی نے یہ کیا تھا تو اب بھی اس سے برا کرے گی اور اب دوسری پارٹی کو یہ خیال ہے کہ یہ دوسری پارٹی جو ہے یہ اب اس سے انتقام لے گی پوری طرح کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو ان حالات میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہیں جس سے کوئی اعتماد پیدا ہوتا ہو جس کے نتیجے میں لوگیں بیٹھ جائیں اور گفتگو کر سکیں جتی زیادہ یہ بدزبانی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے امکانات مزید مشکل سے مشکل کر ہوتے چلے جائے گے اور بات کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے آپ نے تفصیل سے جو بتایا کہ جو بیڈی ایٹ کرنے والی قوتیں ہیں وہ اب موجود نہیں ہیں اب یہ خود ہی کوئی بلوغت کا مظاہرہ کریں اور یہ کر لیں گے یہ جو خواہش ہے نا کہ ہم دوسرے کو پچھاڑ کے ہم یہ میدان فتح کر لیں گے یہ جمہوریت میں پچھاڑا نہیں جاتا جمہوریت میں دوسرے کے ساتھ کوئی اگزسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ دوسرا تو چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ غدار ہے کوئی اگزسٹ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے تو اب یا تو ہم اسے پچھاڑیں گے یا پھر یہ ہے کہ ہم لڑیں گے اس وقت حال میں مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی محضب طریقے سے کوئی راستہ رکل رہا ہو عزمہ آپ بتائیے گا آپ تو حکومت میں ہیں حکومت میں راہ دکھانی ہوتی ہے سب سے بڑا بوجھ اس وقت آپ کے قانونوں کے اوپر ہے کیسے آگے چلیں گے لڑیں پھیڑیں گے کیا کریں گے شکریہ ملک صاحب دیکھئے آج پرائی میری صاحب نے بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے نیشنل سنبلی کے اندر ہم ابھی حکومت میں ہیں لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے کون سا لمحہ تھا جب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی فیٹ اف کی بات ہو جب سٹرائک سوئی تھی پاکستان پر اس کی بات ہو کووٹ کی بات ہو اس وقت بھی پرائیم منسٹر جو اس وقت کہتے ہیں عمران خان صاحب وہ جو ہے وہ اوپر سے آیا کرتے تھے بینچ کے ادھر سے کہ مجھے کسی سے سلام دوانے لینی پڑے مجھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شباز شریف صاحب کو لیٹر لکھا کرتے تھے جو ایز آپوزیشن لیڈر اس میں شباز شریف کا نام نہیں لکھتے تھے ان کا نام لکھنا اور وہ جو ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے اب بھی ان کا وہی عالم ہے اور اب بھی وہ جو ہے مطلب خود کے اوپر اتنے اتنے بڑے الزامات ہیں خود کے اوپر اتنے اتنے بڑے کیسز ہیں وہ لہتا بات ہے کہ ان کو شام سے پہلے زمانت مل جاتی ہے وہ کبھی کسی کیس کے اندر ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے لیکن وہ دوسروں کو ابھی بھی چوڑ ڈاکو کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ابھی بھی وہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے وہ تھکتے نہیں ہیں اور اب جو پاکستان کے حالات ہیں کیا اس کے اندر پچھلے چار سال کا کوئی رول نہیں ہے کیا عمران خان صاحب جب آئے تھے ان کے اپنے وزیر خزانہ کے سٹیٹمنٹس نکالی ہے جس پر کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں شاکترین جو ہے ان کے آخری وزیر خزانہ تھے وہ آخری سال میں تھے اس سے پہلے انہوں نے آتے ہی کہا انہوں نے کہا میرے آنے سے پہلے کوئی پالیسی نہیں تھی اور پاکستان کے ساتھ جو آئیم ایف کا معاہدہ ہے جس کو پر ابھی بھی آپ نے درست کا ہم ناک کی لکیریاں نکال رہے ہیں ایز ریاست کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کو فلاوٹ کیا تھا اس لیے اب کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے ہماری بات پہ تبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پاکستان کے معاشی حالات بالکل درست نہیں ہیں لیکن اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کر دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چار دوڑوں گا کیا یہ طریقہ کا درست ہے ملک صاحب کیا اس طرح سے ریاستے جلتی ہیں کیا اس طرح سے دھمکی دے کر اب جو ہے وہ ایک گھنڈا گردی کے ذریعے اپنی باتیں میں عظمہ بی بی عظمہ بی بی ابھی رانہ سنوالہ جو وفاقی وزیریں داخلہ ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا تو مجھے لگا کہ انہوں نے وہ راہ بتا دی ہے جس کا خطرہ ہے ہمیں اور وہ راہ شاید وہی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک دوسرے سے برسرے پیکار کرے گی انہوں نے کہا یا ہم نہیں تو یا وہ نہیں یہ والی صورتحال تھی یہ صورتحال کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں افورڈ کر سکتی یا ہم نہیں یا وہ نہیں دیکھیں یہ اس پوری بات کو سنوے نا جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہمیں نیستو نابود کرنے کی اور اب بھی ان کا جملہ یہ تھا کہ اب بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوتا دوسرا انہوں نے سیاسی آدمی ہیں انہوں نے سیاسی طور پر ختم کرنے کی بات کی انہوں نے یہ اللہ معافی دے اب میں آپ کو ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں پوڈیوسر صاحب چلائیے گا انہوں نے آج کا سٹیٹمنٹ بھی چلائیے آج کا سٹیٹمنٹ بھی چلائیے نا